حق اور باطل کی لائی میں بھی فتنے داخل لوگ ہیں حق یہ ہے کہ حق اور باطل کی لائی میں یہ حال کچھ تو واقعتاً باطل پر اتتا ہے ان کو عوام بھی سمجھ لیتے ہیں اور کچھ وہ ہے کہ وہ خود بھی باطل پر نہیں اور جس کو وہ باطل پر کر رہے ہیں وہ بھی باطل پر نہیں مگر نفسانیت کی وجہ سے وہ اپنے فتوے اور حکم جاری کیا کر رہے ہیں اس طرح سے لوگ بھی پیدا ہو گئے ائرپورٹ سے میں جا رہا تھا اب اپنی قیامگاہ پر اے صاحب کا فون آیا میں فلاں برعیلی سے فلاں بول رہا ہوں اب وہ بول کہاں سے رہا تھا اللہ جانے آپ ملات معلومی جا رہے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں مر جائیے میں کہاں کیوں نہ جاؤں کہ ارے وہ صلح کلی اور یہ وہ تھوڑا 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 اور فتوے ان کے خلاف لگ چکے ہیں ان میں کئی مولانا لوگ بھی ہیں اور اور لوگ بھی ہیں جن پر فتوے لگے میں نے کہاں دو باتیں بتاؤں کس نے فتوہ لگایا اور کس پر لگایا دونوں چیزیں مجھے بتاؤں تو آپ تحقیق کرلیجے میں نے کہاں تُو کون حکم دینے والا تُو کون ہے حکم دینے والا کہ میں تحقیق کروں کے نہ کروں بتا تُو نے دعویٰ کیا ہے ان پر فتوے لگے فتوے لگے تو کس نے لگایا کس پر لگایا یہ بتاؤں تو اب ارے آپ تحقیق کرلیجے میں کا مجھے تحقیق کی ضرورتی میرے پاس اتنی تحقیق کافی ہے کہ تم سے بہت بڑے عالم ہیں مختی محمود اختر جا اور مجھے اتنا اعتماد ہے کہ وہ اپنے عمل میں وہ کبھی خطا نہیں کریں گے انشاء اللہ اور میرے ساتھ کبھی وہ دھوکہ نہیں کرتی انہوں نے مجھے دعوت کی اگر کوئی دھوکے کی جگہ ہوتی تو وہ ہرگز مجھے دعوت نہ دیتے دے چکے ہوتے تو واپس لے لیتے میں کیسے کم کہ نہیں ہیں ایسے لوگ میں نے کہا پھر کوئی بکوات کرتا ہے میں پوچھتا ہوں تجھ سے کس نے فتوہ لگایا اور کس پر لگایا یہ تو بات نہیں بتاتا تو اچھا میں تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گا میں نے کہا ٹھیک ہے بے تحقیق بولا کرو تو آپ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر حکم کا نافذ کرنے والا نائب قادل قدار ویسلا کرنے والا اور ایک لوڑا مجھ سے بات کرتا ہے کہ آپ مر جائیے وہاں ایسا بیتا یہ وہ اور بے دلیل بے تحقیق بولے یہ ایک طریقہ ہے اِس بات کا کہ آدمی جب بولے فتوے کی بات تو فتوے کو بھی دیکھ لیں اور اُس کے ایک ایک نکتے پر اور نکتے پر بھی خوب اچھی طرح سے نظر رکھیں اور جس پر فتوہ لگایا گیا وہ معاملہ جو سوال میں رکھا گیا ہے اُس میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے ہے جیسا سوال کرو ایک سائد ٹارو لستہ میں آئے لکھا زید نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں وہ دو طلاقیں تھی زید نے اپنی بیوی کو دو طلاقیں تھی کیا حکم ہے مفتی صاحب نے لکھ دیا کہ عدد کے اندر وہ رجوع کر سکتا ہے لیکن آگے ایک طلاق اور دے دے گا تو وہ مغلضہ ہو جائے گی ہمیشہ کیلئے حرام واللہ سعال عالم حوالہ بغیرہ جکر کی اب وہ اٹھا کر لے گیا فتوہ بینس کیا لفظے دو پر مٹایا اور وہاں پر لفظ تین لکھا اب سب کو دکھا رہا ہے کہ یہ فتوہ دیکھئے زید نے اپنی بیوی کو تین طلاق دی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں رجعت کر سکتا ہے رجعت کر سکتا ہے اس لئے میں اپنی بیوی کو رکھوں گا رکھوں آپ ملتی طلاق نے تین پر ایک کی ایک کا موقع دیا اس لئے میں اپنی بیوی کو رکھوں گا اب بولو اس میں ملتی کا قصور ہے یا وہ فتوہ پوچھنے آیا تھا اس کی پتیارتی وہ بھی اللہ کے حکم کے معاملے میں اس قدر جو آپ کہ ماذا اللہ حرام کو حلال بنانے کے لئے دو کا لفظ کانٹ کر کے اس نے تین لکھا یہ اس زمانے میں فتنے جاکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طریقے کے فتنوں سے بچا کریں آمین موسیقی